محسن نقوی جن کو انہوں نے اور الیکشن کمیشن نے منتخب کیا ہے میں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن میں یہ آپ سب کے سامنے میں پہلے کہہ چکا ہوں میں پھر کہنا چاہتا ہوں میں نے اتنی بددیانتدار الیکشن کمیشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی میں نے ایسی الیکشن کمیشن دیکھی نہیں جو اتنی بے شرمی سے تحریک انصاف کے خلاف ہر فیصلہ ان کا ہمارے خلاف آتا ہے ہر باری ہم عدالت میں جاتے ہیں یہ ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں ہم عدالت میں جاتے ہیں اور عدالتیں ان کے فیصلے کو ورٹرن کرتی ہیں کہ کہنے کا مطلب کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہمارے خلاف یہ آٹھ یا نو دفعہ ہو چکا ہے اب یہ ذرا میں آپ کو محسن نقوی کا بتانا چاہتا ہوں یہ آدمی کون ہے سب سے پہلے جو ریجیم چینج ہمارے خلاف ہوئی جب یہ پوری سازش ہو رہی تھی تو میں ہمارے پاس پیتب گورنمنٹ میں تھا تو مجھے آئی بی کی بقاعدہ رپورٹس آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی اس کا نام محسن نقوی تھا یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا تو کبھی زرداری سے کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے یہ سب پیش پیش تھا ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے اور یہ وہ ایکس آرمی چیف کو بھی ملتا تھا جس کی اصل میں تو اصل تو ماسٹر مائنڈ وہ تھا لیکن جتنے بھی پلیئرز اس کے اردگرد تھے اس میں ایک پلیئر جس کا سب سے زیادہ نام آتا تھا اس کا نام محسن نقوی تھا تو یہ اس نے اس کو جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے یعنی زرداری نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اب یہ سوچ لیں کہ اس کا کریکٹر کیا ہوگا کہ زرداری جیسا آدمی جو انٹرنیشنلی ساری دنیا زرداری کو جانتی ہے کہ کرپ ترین آدمی ہیں اس کے اوپر کتابوں کے اندر انٹرنیشنلی کتابوں میں زرداری کا چوری کا ذکر ہے آج ستیس پینتیس سال پہلے اس کو مثل تین پسنٹ باہر کی دنیا میں کہنا شروع ہوا اس کا نام رکھا گیا اس کے اوپر مضبون نکلے ہوئے ہیں اخباروں کے اندر اس کی چوری کے اوپر اس زرداری جو جس کو اصل میں نیب میں جیل میں ڈالنا چاہیے تھا اور جیل میں گیا اور بچایا گیا ہمیں سب کو پتا ہے کہ این آر او ٹو کی وجہ سے جو جنرل باجوہ نے دیا سب بچ گئے وہ زرداری اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے اور وہ جو بیٹا آیا اس کی کیا اخلاقیات ہوں گی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دوہزار آٹھ میں اس نے پینتیس لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا تسلیم کیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے اس لیے میں پینتیس لاکھ روپیہ آپ کو نیب کو واپس کر رہا ہوں یہ وہ آدمی ہے نہ اس کے اندر وہ اخلاقی میار ہے نہ اس کے اندر وہ غیر جانب دارانہ صلائیت ہے جو کہ ایک کیر ٹیکر پہ آنا چاہیے اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ تحریک انصاف کا بدترین دشمن ہے اس کی جو چینل ٹوئنٹی فور کبھی اٹھا کے دیکھ لیں اس میں مسلسل تحریک انصاف کے خلاف پروپاگینڈا چلتا رہتا ہے کوئی بھی جانتا ہے صحافت میں سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بدترین دشمن ہے سیاست میں سب جانتے ہیں اور ہمیں سارا پتا ہے کہ ریجیم چینج کے اندر جب ہماری حکومت گرانی تھی اس کا کتنا بڑا ہاتھ تھا اب اس آدمی کو اگر انہوں نے بنایا ہے اس پنجاب کا کیر ٹیکر چیف پنسٹر تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کاٹا ڈالا ہوا ہے عمران خان کے اوپر جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اب کامیاب نہیں ہوگا وہ لوگ جن کو ابھی تک میں پھر سے کہتا ہوں نہ تاریخ کا پتا ہے نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے نہ ان کو پتا ہے کہ کاٹا مار کے اس ملک کو کتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے ہماری تاریخ میں میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مجھے بربان کے اوپر کاٹا ڈالا گیا تھا ملٹوٹ گیا جب پیپلز پارٹی پہ زلفکار علی بھٹو پہ کاٹا ڈالا گیا اور اس کی پیپلز پارٹی پہ تو خاص طور پر کراچی میں ایم کیو ایم بنائی گئی اس کا کراچی کے اوپر کتنا نقصان ہوا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ دبائی شاید اتنا اس وقت جب ابر رہا تھا تو کراچی سے لوگوں نے جو انتشار ہوا تھا کراچی انہوں نے دبائی میں جا کے کاروبار شروع کیے تھے اور پھر وہی ایم کیو ایم کیو ایم پر جب کاٹا لگایا تو حققی بنا دی پھر جو آج بلوچستان میں ابھی تک وہ آگ نہیں بھجی جو کہ نواب اکبر بکتی کے اوپر کاٹا لگایا گیا یہ جو سیاسی دانوں کے اوپر کاٹا لگایا جاتا ہے یہ ملک نے بڑی بہاری قیمت ادا کیا ہے اور یہ بند کمروں میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ جب لگاتے ہیں تو یہ ملک نقصان اس کا اٹھاتا ہے اب امران خان کے اوپر فیصلہ ہو گیا کاٹا لگانا کاٹا لگانے کا یہ سامنے اب آگیا موسن نقوی موسن نقوی نے اب کرنا کیا ہے یہ میں ابھی آپ کے سامنے پیشن کو ہی کر رہا ہوں کیونکہ یہ اتنے بے فکوف لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ساروں کو ان کے پلان کا پتا چل جاتا ہے پہلے سے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ پہلے یہ اس کو یہ اب آگیا موسن نقوی یہ اب وہ سارے وہ لوگوں کو لے کے آئے گا پولیس والوں کو اور بیوروکرائٹس کو جو ہمارے سخت مخالف ہے جن لوگوں کو یہاں پاور دی جائے گی بیوروکرسی میں اور پولیس میں جن کا ون پوائنٹ ریجنڈا ہوگا کہ تحریک انصاف کو اب کیسے دبا رہا ہے سارا پولنگ سٹیشن الیکشن کا سٹاف ہوگا وہ چن چن کے لگایا جائے گا کہ دھانلی کیسے دھانلی کر کے تحریک انصاف کو ہرانا ہے ان کو خوف آیا ہوا ہے پتہ ہے ان کو کہ اس وقت تحریک انصاف کی مطبولیت پاکستان میں کیا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کے ذریعے اب ہمیں ہران نہیں سکتے اس لیے الیکشن کروانا نہیں چاہتے الیکشن کو ڈیلے کرتے رہیں گے اور کوششن کی اب تک یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیلے کریں لیکن اگر جب بھی الیکشن ہوگا تو انہوں نے جب سارے امپائر بھی اپنے ہوں گے سٹاف بھی اپنا ہوگا ہر چیز الیکشن کمیشن تو پہلے ان کی ہے تو جب یہ پورا جب تک جیت نہیں سکیں گے یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور کیسز ہوں گے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو اس کو جیل میں ڈالو پی اے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرو ان کو الجہ دو ورکرز کو پکڑو اندر ڈالو ایف آئی آر کرو یہ بالکل جو زرداری کا جو فارمولا سندھ کے اوپر جو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے کوئی اس کی زرداری کی پبلک میں یہ ڈرتا ہے پبلک میں جاتے ہوئے اس کی پیپلز پارٹی کی یہ مقبولیت ہے کہ سلاب کے دنوں میں لوگوں کے سامنے نہیں نکل سکتے تھے اور ابھی بھی نہیں نکل سکتے لیکن ان کا کام یہ ہے کہ پیسہ چلاو خوف راسہ ایف آئی آر گنڈوں سے لوگوں کو ڈراؤ اور پھر کھل کے دھانلی کرو اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کیونکہ الیکشن کمیشنر ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوا ہیں